گوڈ مورننگ اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو کیا حالے گائز امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سب ٹک ٹا خوش مزوں میں ہوں گے ستڑھی مشہی پخیر راگ دی اچھا تو ناشتہ کھانا پینہ سب کچھ ہو گیا کپڑے شپڑے بھی چینج کے لیے فریش بھی ہو گئے ہیں ادھر گاڑی ریڈی ہو رہی ہے آج جو ہے نا آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں میرا جو سب سے بڑا مامو ہے وہ آیا با ہے تقریباً پانچ سے سال کے بعد ملیشیا سے امیدو دو دن پہلے ہی چلی گئی تھی اور آج ہم لوگوں نے جانا ہے اب با اسلام آباد سے آگے ہیں اور ہم نے آج یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ میں کل واپس آ جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ کچھ کام شام ہے اور گھر والے جو ہیں نا ایک دو تین دن تک ادھر ہی رہیں گے اپنے گاؤں میں مامو کے پاس تو چلتے ہیں گاؤں گاڑی میں بلوگنگ بہت کم ہوگی کیونکہ میرے ساتھ پیچھے فیملی بھی بیٹھی ہوگی تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میں اتنا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا باقی گپ لگائیں گے انشاءاللہ گاؤں میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے گاؤں کے وائبز آیا 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 اور ریلی سوری کیونکہ بلوگ کافی لیٹ آ رہے ہیں دو تین دن کے بعد کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اس پر بھی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم کم مل رہا ہے مجھے یوٹیوب کے لیے اسی لیے وڑنا میرے اگر دل پہ ہونا تو میں ڈیلی اپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناو اور ڈیلی اپ لوڈ کرو اس کے لیے بہت معذرت ایڈوانس گالیا شالیا نہیں دینی بیزت نہیں کہنے انشاءاللہ اے سونے پاسیبل جیسے ہی میں تھوڑا سا فری ہوں گا تو انشاءاللہ ڈیلی کانٹنٹ سٹارٹ کرے گے اور جس نے بھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو فٹا فٹ سبسکرائب کر لو انشاءاللہ ہم نے کہا تھا کہ اس فیب کے انڈ میں ایک لاکھ سبسکرائب پورے کرنا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ جو پیار دکھا رہے ہو لیو باغیانس بہت بہت شکریہ سو فٹا فٹ سبسکرائب کر لو اور لائک کر لو ملتے ہیں انشاءاللہ گاڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اوکے سو بھائی ابھی موٹر وے پہ ہم چڑ گئے ہیں یہ الماس کی حالت خراب ہو رہی ہے یہ الماس کی حالت پہلے سے ہی خراب ہے سو گیا ہے گود میں میرے اب چلتے ہیں فٹا فٹ انشاءاللہ گاؤں شہری ڈرائیونگ کر رہا ہے اور چیلنج والی ویڈیو تو پر رہ گئی ہے اصل میں ہم نے رات کو چیلنج والی ویڈیو بنانی تھی لیکن ایک تو رات کو مہمان آگئے تھے اور دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا لیڈ بھی ہو گئے تھے مہمانوں کے ساتھ تو وہ نہیں بن سکی ابھی پھر گاؤں کا پلان بن گیا ابھی چلتے ہیں گاؤں کی طرف دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنتا ہے اس کے بعد میں نے واپس جانا ہے کئی اور پہ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی پوسیبل ہو سکے میں آپ کے لئے مزے کے چیلنج کی ویڈیو لے کے آ جاؤں اور انشاءاللہ کانٹینٹ کو ڈیلی کرنے بس تھوڑا سا کام میرا رہتا ہے اس سے فری ہو جاؤں تو دن پھر دن پھر کانٹینٹ ہی کانٹینٹ ہے انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور انجوائے کر لیں راستے کے سفر فینلی بھائی پہنچ گئے ہیں رشاکیٹ ٹول پلازے پہ مطلب سمجھ لو مردان پہنچ گئے ہیں لیکن مردان ابھی بھی تک قریباً کوئی آدھا گھنٹہ اندر ہے ایک تو یہ بڑی مسئبت ہوتی ہے موٹر وے پہ سفر کرو اور پھر آدھے گھنٹے تک جیٹی روڈ پہ بھی گاڑی چلاو موٹر وے کا سفر تو آسان ہوتا ہے لیکن یہ جیٹی روڈ والا جو سفر ہے نا یہ بڑے خواری والا ہوتا ہے ہے نا یہ الماز ہے ہاں جی بولو جی رائٹ سائیڈ بے مردان ہے اچھا اور لیفٹ سائیڈ بے ہیں نوشہرہ سمجھ یا آگے سے جو راؤنڈ آباؤٹ آئے گا یہاں سے یہ مہن چھوکے اب یہ والا راستہ مردان کو گیا ہوا ہے یہ والا راستہ نوشہرہ کو گیا ہوا ہے اچھا یہاں بے بی یار ہمیشہ نا سکول کی چٹی کے ٹائم میں شہر کے اندر ہمیشہ رش ہوتا ہے تو یہاں بے بھی ہم رش میں پس گئے ہیں کب سے ہم موٹر ویسے اترے ہیں اور ابھی تک ہمارا گاؤں ہی نہیں آیا بھائی اتنا دور ہے بھی نہیں ویسے ہمارا گاؤں لیکن رش کی وجہ سے نا سفر نہیں ہو سکتا پہنچ گیا فائنلی میں گاؤں تھوڑا سا ریسٹ ویسٹ کرلوں ریلیکس ہو جاؤں تو دن پھر شوگل سٹارٹ کرتے ہیں گاؤں کا ٹھیک ہے نہیں گاؤں کی چائے اور ساتھ میں حلوہ کیا ہی بات ہے بھائی آج بلوگ میں میری شکل تھوڑی سی کم دیکھے گی اس کی وجہ یہ یہ کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں چائے پیتے ہیں حلوہ کھاتے ہیں دن اس کے بعد جاتے ہیں باہر کچھ کام شام ہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں جب یہاں سے باہر نکلتا ہوں اوکے تو بھائی ہم آگئے ہیں شہر شہرنی بازار آگئے ہیں یہاں پہ سبزی لینی ہے کافی چیزیں ہیں گھر سے پوری ایک لسٹ بنا کے دے دیئے کہ بھائی جاؤ یہ لے گیا کیونکہ مامو آیا ہوا ہے اور کافی مہمان بھی سارے آگے ہیں یہاں پہ مامو سے ملنے کے لیے سوظائر سی بات ہے جب مہمان آتا ہے تو پھر تو چیزیں زیادہ لگتی ہے نا زیادہ بلوگنگ کا ٹھائم اس لیے نہیں ملنا کہ تو فیملی ایونٹس ہے مطلب فیملی ساتھ میں ہے تو اس وجہ سے میں بہت کم مطلب بلوگنگ کر رہا ہوں تو اس کے لیے بہت زیادہ معذرت انشاءاللہ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بس تھوڑے سے کام ہے کچھ ہی کام انشاءاللہ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر میں ڈیلی کونٹیٹ آپ کے لیے مزے مزے کی ویڈیو بناوں گا فیلحال اس سے ہی گزارہ کرلو یار بہت بہت معذرت میری جان دی نیکس ٹی گوڈ مورننگ اسلام علیکم کیا حالے گائز کیسے ہو ہو گئی ہے صبح بی ٹائم ہے صبح کے آٹھ بجے میں تقریبا ساڑھے سات بجے تکڑ گیا ہوں گاؤں کی مورننگ ایسی ہی ہوتی ہے بہت صبح سویرے جلدی مطلب پشاور میں کم سے کم نو دس بجے ہم اٹھ جاتے ہیں لیکن گاؤں میں چھ سات بجے اپ کوٹنا پڑتا ہے تو ابھی ہو گئی یہ مورننگ فریش ہوتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور دن پر آج کے سین سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو سوری کافی لیٹ ہو گئے گاؤں آیا وہاں اور یہاں پہ فیملی والے سین چل رہے اس وجہ سے بلوگنگ کافی کم کر رہے ہیں اس کے لئے معذرت بہت زیادہ اچھا یار ہم کافی لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ مہمان آ گئے تھے اور یہ ہمارا بہنوئی صاحب پشاور سے آ گیا تو وہ پلان تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو گئے مطلب اس طرح کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اب جو ہمارے پشاور سے آنے والے دوست ہیں وہ نشہرہ میں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں آج ہے ہمارے دنبے کا پروگرام پورے دنبے کا مطلب جو ہے نا کھانے والے سین ہے تو میں شیری اور میرا بہنوئی ہم یہاں سے جا رہے ہیں باقی دوست جو ہے وہ پشاور سے آ کے نشہرہ میں ویٹ کر رہے ہیں اس لئے میں تھوڑا سا دیز ڈرائیونگ کروں گا اور بلوگ تھوڑا سا شاید کم کر لوں جائیں گے یہاں سے نشہرہ وہاں پہ کھانا کھائیں گے تھوڑی سی شوکل وغل لگائیں گے پھر شیری واپس آئے گا گاؤں میں جاؤں گا وہاں سے ڈیریکٹ اپنے گھر اکیلے فائنلی بھائی پہنچ گئے ہیں ریلی سوری کیونکہ میں ڈرائیونگ گھڑا تھا اس لئے بلوگ نہیں بنا سکا میں نے کہا چلو در پہنچ لیتے ہیں تو پھر بلوگ بناتے ہیں اب یہاں پہ آگے آپ کو وائبز دکھاتے ہیں اور آپ کے آج کے سین دکھاتے ہیں ایک دو تین اس میں تو دنبا شنبا اور بندے آئے ہیں جو کارٹ پیٹ کے بنائیں گے یہ لوکیشن چیک کرو وہاں پہ گاڑی جا رہی ہے لیکن مطلب بہت ہائٹ ہے یہ دیکھو یہ گاڑی جا رہی ہے توڑے بہت گھر ہیں چوٹا سا گاؤں ہیں یہ جو ہجرا ہے ہمارا مطلب دوست کا ہے تو یہاں پہ آکے مطلب عمومن کھانا پینا اور کٹنگ مٹنگ اور مطلب یہ چیزیں دنبا ہو یا بکرا ہو تو آج کا زین بھی کچھ ایسا ہی ہے شیری لوگوں کا سین تھا میں نے کہا چلو چلتے ہیں میں نے اس لئے پشاور بھی واپس آنا تھا تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کو سارا سب کچھ دکھاتے ہیں کہ دنبا کیسے بناتے ہیں ہاں 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 اس کو زبا کر رہے ہیں ایک منٹ یو منٹ یو منٹ اوکے تو زبا ہو گیا ہے اب اس میں کافی ٹائم لگے گا کیونکہ اس کو اس کی صفائی کرنی ہے اس کو پھر کارٹ پوٹ کے پھر بنانا ہے تو تب تک ہم اپنا شغل وغل لگائیں گے جمعہ کا دینے سب سے پہلے تو جمعہ مبارک کیونکہ ہم نماز نماز پڑھیں گے دن اس کے بعد کھانے شانے کا سین بنے گا اور گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی کیونکہ دھوپ زیادہ ہے تھوڑی سی دھوپ کم ہوتی تو پھر اور بھی زیادہ مزانت ہے لیکن چلو مجھے لگتا ہے مجھے ویس کوڑ بغیرہ نکالنا پڑے گا کیونکہ گرمی لگ رہی ہے عمومن ابھی گاڑی میں آتے ہوئی میں نے ایسی آن کیا ہوا تھا انڈ اگین یار لوکیشن اور جگہ آئے 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 ماشاءاللہ 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 جگہ تو بہت ہی پیاری ہے پہاڑوں کے بیچ خاموشی ہے بالکل سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا یہاں پہ سگنلز کام نہیں کر رہے یہ چیک کرو نو سروس آ رہا ہے نو سروس تو لائک کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کھوٹھے گوڑے بیچ کیا رہا آمچہ سکون سے یہاں پہ انجوائے کرو دن گزارنی ہے رات گزارنی ہے دو تین دن گزارنے دن اس کے بعد چلے جانا تو ابھی نماز کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے اور نماز پڑھتے ہیں دن پھر آپ سے ملتا ہوں یہاں تک مطلب استاد نے ایسے ہی کاٹ لی ہے یہ دیکھو اس کے لئے رسی بن رہی ہے دن اس کو اب بھان دیں گے بچو آنکھیں بند کر لو دھمباننگا ہو گیا ہے پٹھٹی تکوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہ ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ پٹھٹی تکیں نہیں کر سکتے اچھا گائے جب میں آپ کو اپنے چیف صاحب سے ملاتا ہوں یہ ہمارے چیف صاحب ہے اور چیف صاحب آج یہ بتایا آپ ہمیں کہ آج کا یہ جو دنبا ہے یہ کتنے ڈشز میں بننے والا ہے یہ دو ڈشز میں بننے والا ہے اور کون کون سے ڈشز ہے ایک وائٹ ہے اور ایک وہ اس کو پوریتا کہتے ہیں اچھا اچھا بار بی کیو جس کو کہتے ہیں ٹھیک 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 تو کیا کہتے ہیں مزہ آئے گا کی نہیں آئے گا بہت زبردست مزہ آئے گا بہت اچھا ویو ہے بہت اچھا مطلب ڈے رائے ہو جائے سہی 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 آج کے ڈش دو ہے ایک روش ہے اور ایک سیخ میں ہے جو بار بی کیو کے لیے ہوتا ہے تو دکھائیں گے آپ لوگوں کو دونوں ضروری لیکن نماز کے بعد بنے گئی کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے نماز کا تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے بھائی دعاوں میں یاد رکھنا بھائی کو ضروری ہے الحمدللہ سب نے نماز پڑھ لیا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور ابھی چھلتے ہیں اپنے کھانے کی طرف دیکھتے ہیں اس کا کیا بنا ہے بھائی وہ ابھی دیکھنا ہے نا یار بس یہ چیک کر لو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اس میں ایک یہ ہے ماشاءاللہ 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 زندہ باد استاد زندہ باد یہ وہ چیز ہے جس کو پٹی تکی کہتے ہیں یہ دیکھو اس کے اندر یہ ہے کلے جی یہ بلیک اور اس کے اوپر یہ دوسری چیز ہے یہ پہ ہی بیٹھنے کا سینڈ دن ہو گیا ہے کیونکہ کھانا ریڈی ہو گیا ہے سلاد رائتہ وغیرہ سارا سب کچھ چلو نومان کو دا ہائی پی ملکہ جسی پارو ختم دا ناسی یو بلتا ہوا خواہم آخو پھولی فہرشت میں نکال نیا sorry guz یہ والا تمہیں بلکل بھول ہی گیا تھا let's see اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بہت کرمے اللہ جواب ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا الحمدللہ آلموس سب نے کھانا کھا لیا ہے میں نے تو بھئی تھا کھا لیا کہ پتہ نہیں میرے دل پہ وہ اندیرہ سے آنے لگی ہے کھجب بیجتی ہے کھانا کھا لیا ہے مزہ بہت آیا بہت انجوائے کیا یہاں کا بیو یہاں کا محول اور یہ کھانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا تھا تو یہاں سے جاؤں گا میں سیدھا گرد شیری جائے گا گاؤں اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ فی لاکھ لے اپنا ڈیر سارا خیال لکھئے گا دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا یار فٹا فٹ سبسکرائب کر لو فیب کے انڈ سے پہلے پہلے ہم نے ہنڈڑ کے سبسکرائب پورے کرنے ہے تو بھائی سبسکرائب کر لو کر لو کر لو اللہ حافظ ڈیر سبسکرائب یاد ڈیر ورکھئے گا ڈیر وسرکرائب